اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد دیانات بات کریں گے پاکستان کی آٹھ ایٹسی سریز جو کہ پاکستان نے کھیلنی ہے دوزار اکیس کے بچے ہوئے مہینوں میں یاد رہا ہے آپ کو کہ ساتھی مہینیں اب باقی رہے گئے ہیں دوزار اکیس میں اور پاکستان نے دیکھ میں چھے مہینے کے اندر جو ہے چھے سوری چھے نہیں آٹھ بڑی سریز جو ہے وہ پاکستان نے کھیلنی ہے اس میں کس کس ٹیم کے خلاف سریز ہے اور کب سریز ہے یہ ٹوٹل آپ لوگ کو بتاتا ہوں پر چینل کو سب سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ لوگ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اب پاکستان جو ہے چھے لگتا سریز جیت چکا ہے تو اب ان کی آگلے آنے والی سریز جو ہے وہ اگلی سریز ہے وہ انگلینڈ کے خلاف ہے جو کہ سب سے زیادہ ان کی ٹف سریز ہونے والی ہے جس میں ہر سال پاکستان اور انگلینڈ کے کچھ نہ کچھ میچیز ہوتے ہیں اس سال بھی کچھ ایسا ہی ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں اس سال ٹی سال ٹی میچیز نہیں ہوں گے جبکہ تین ٹی ٹوئنٹی اور سال ٹی او ڈی آئی میچیز ہوں گے جو کہ کھیلے جائیں گے جولائی کے اندر جولائی کی شروع کے مہینے سے یہ معیلے میں شروع ہونا شروع ہو جائیں گے تین ٹی ٹی اور ٹی نوڈی میں چیز پہلی سریز پاکستان کی پاکستان کی دوسری سریز ویسٹ ینیز کے خلاف ہے جو کہ یہاں سے انگلینڈ سے ڈائریک پاکستان جائے گا ویسٹ انڈیز اور وہاں پر جا کر اپنی سریز کمپلیٹ کرے گا اس سیریز میں آپ کو تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ پاکستان آرام سے بڑی ایزی لی جیت جائے گا کیونکہ ٹی ٹوینٹی ہو یا ٹیسٹ اور پاکستان تینوں میں ہی دونوں میں ہی ویسٹ انڈیز سے کافی زیادہ اچھا ہے جبکہ انگلینڈ والی سیریز ہے وہ زیادہ ٹف ہے ہمارے لیے اس میں جو ہے بہت زیادہ مشکل انگلینڈ کو چاہے وہ آفغانستان ہو یا چاہے وہ پاکستان ہو دونوں کے لیے بہت ایمپورٹن ہوگا کہ وہ جہاں اس پوائنٹ سیبل کو جیت کر اپنے آپ کو تھوڑا اوپر لگے کہ ٹوپ سیون ٹیمز یا وہ کالیفائن کر جائیں گے جبکہ اس کے علاوہ جو ٹیمز ہوں گی ان کو جہاں کالیفائنگ میچز کھیل کے یہاں پر ورلڈ کپ میں واپس آنا پڑے گا جو 2023 کا ہمارا ورلڈ کپ ہوگا 50 اوور ورلڈ کپ بھی بات کر رہا ہوں میں تو تین او ڈی آئی میچز ہوں گے پاکستان اور افغانستان کے یہ ہوں گے سپٹیمبر کے اندر یاد رہے یہ میچز سپٹیمبر کے درمیان میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ دوسرے ہفتے کے درمیان میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کی بڑی سیریز ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ اور پاکستان کی سیریز جو دوسرے ہفتے میں افغانستان کی سیریز ختم ہو جائے گی تو پھر سیپٹیمبر کے لاسٹ سے یہ سیریز چورو جائے گی افغانستان پاکستان اور نیوزیلینڈ کی اس کے علاوہ یہاں پر پاکستان اور انگلن کے بیچ میں اکتوبر میں میچز ہوں گے یاد رہے انگلن کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آگی اور پاکستان میں آ کر دو ٹی ٹوئنٹی میچز وہ پاکستان میں کھیلیں گے اور وہ اپنی فول سٹرینج ٹیم بیجے گا کیونکہ اپنے باقی جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو اپنے جانے سے منہ کر دیں کہ آپ کبھی بھی آئی پیل کراو چاہے ورلڈ کپ سے پہلے کراو یہ ورلڈ کپ کے بات کراو دو سر اکیس کے آئی پیل میں آپ کو ہمارے انگلنڈ کے پلیئر نظر نہیں آئیں گے جس میں جونی بیرسٹو ہیں اس کے علاوہ آپ جیسن روے ہیں جواز بٹر ہیں بڑے بڑے پاکستان میں آ کر کھیلیں گے دو ٹی 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 ورلڈ کپ کھلا جائے گا اکٹوبر نویمبر میں اور یہ ورلڈ کپ پہلے انڈیا میں کھلا جانا تھا لیکن اب اس کو شفٹ کر کے یو اے لے جائے جا رہے ہیں ابھی تک پیپر پہ تو انڈیا ہی ہے بٹ ممکنہ طور پر ہنڈیڈ پرسنٹ یہی بات کنفرم ہوتی ہے آر یہ کہ یو اے جو ہے وہ بیسٹ پلیس رہے گا اگر ٹی 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 ورلڈ کپ کو سیفلی کروانا ہے جو کہ بہت بڑا میں کہوں گا کہ آئی سی سے کے اوپر بوجھ جائے گا کیونکہ آئی پیل جیسے ٹارنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکا پی اے سیل پورا نہیں ہو سکا بہت ٹی 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 ورلڈ کپ کے اوپر بہت بہت سوال یا نشان رہے گا کیا یہ ہو پاتا یا نہیں ہو پاتا ایسنگ یو اے جو ہے وہ بیسٹ وینیو رہے گا اس کے لیے اور یہاں خوال جہاں ہے اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیشan کے خلاف سریز کھیل نی ہے بنگلہ دیش میں جا کے وہاں پر سریز کھیل نی ہے جس میں دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹی proto کے میچو ہوں گی کوئی بھی او ڈی آئی کا میچس میں شامل نہیں رہا پاکستان با مکابلہ بنگلہ دش دیژھ میچ پھر گی پاکستان میں آکا میچ کھیلنے ہیں ویسٹو پاکستان کے بیچ میں تین ٹی ٹی 2018 میں پاکستان آکر 3 T20 کے میچز کھیل چکی ہے پوری طور پر جب پاکستان سوپرلک کے بعد یہ میچز ہوئے تھے کراچی کے نیشنل سیڈیم میں اس سال بھی یہاں پر 2021 کے فائنل میچز دسمبر میں آکر پاکستان کے خلاف کھیلے گی 3 T20 اور 3 ODI میچز یہ پاکستان کی آٹھ ممکنہ سیریز جو کہ پاکستان یہاں پر ہماری کنفرم سیریز ہیں جن کی ڈیٹ جو ہے وہ اب تک اناؤنس نہیں ہوئے جیسے ڈیٹ رامس ہوگی میں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ ڈیٹ جو نہیں ہوں لیکن یہ آٹھ سیریز جو ہیں 2021 میں کنفرم ہے پاکستان نے کھیلنی ہے پاکستان کے لئے سیریز بہت اہم ہونے والے کیونکہ پاکستان 6 اپنی لگتار سیریز ہیں وہ جیت چکا ہے اور اب ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیا وہ اپنی سٹریک ہے اس کو کنٹینیو رکھاتے ہیں ابھی سٹریک بریک ہو جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ سیریز ہیں تو هاں ہماری انگلینڈ کی سیریز انگلینڈ کی سیریز نکل جاتی ہے اس کے بعد ہماری ویسٹرنیز کی سیریز ہے افغانستان کی سیریز ہے افغانستان علاق کھیلے گی اس کے بعد وہ ٹی ٹوینٹو وارلل کپ پھر افغانستان بنگلہ دیچ پھر ویسٹرنیز پاکستان اس میں پاکستان کے آٹھ سریز ہوں ان کے آنے کتا تھے دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں میرے نام ہے محمد یانت ملتے ہیں اگر آپ مجھے دیجئے جاتے ہیں اللہ حافظ